چلے بعد کچھ اور خبروں کی بھنڈ کے مہگاں ویدھان صبح کی چرچہ کرتے ہیں جہاں پر لمبی کھیچتان کے بعد اپچناف کیلئے گھوشت ہوئے کانگریس پرتیاشی پور ویدھائک ہیمند کٹارے کا ہزار وہنوں کا کافلہ نکلا تو راجی صبح سانسد جیو ترادت سندھیا کی پانچ گاڑیوں کا کافلہ جام میں پھنس گیا جس سے باہر نکلنے میں سندھیا کو کافی سمائے لگ گیا اس دوران ہیمند کٹارے کے سمرتھک سندھیا کے سامنے سے گزرتے سمائے کانگریس اور ہیمند کٹارے زندہ باد کے نارے لگاتے رہے ہیمند کے سمرتھن میں کئی ہستیاں موجود رہیں جن میں مرچی بابا کانگریس کے بھانڈر پرتیاشی پھول سنگھ برائیہ گوہت پرتیاشی میوارام جاتا اور ہیمند کی ماتا میرا کٹارے بھی شامل تھیں اپنے بیانوں کو لے کر سرکھیوں میں رہے برائیہ نے یہاں بہت سنبھلے انداز میں سمبودھن دیا اور کانگریس کو جتانے کی اپیل کی موسیقی 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 اور کھن سے ہمیں کٹا لے کے سب کھڑا ہوگے تو باجبہ کو اگر ہمیں ہرانا ہے تو بی ایس بی کو ووٹ نہیں دینا ہے باجبہ کو ہرانا ہے تو سپر کو ووٹ نہیں دینا ہے باجبہ کو ہرانا ہے تو نردلیوں کو بھی ووٹ نہیں دینا ہے باجبہ کو اگر ہرانا ہے اور ٹیس کو بچانا ہے تو صرف اور صرف کنگریز پارٹی کو گھوٹ دینے کے علاوہ کنگریز پارٹی کہ جو سروے کہلا جاتا ہے وہ اور کچھ نہیں مہگاؤں کی جنتہ کی پکار تھی مہگاؤں کی جنتہ نے دل سے اتنی زور سے پکارا کہ کماللہ جی کے کان تک وہ بات گئی اور سوہم کماللہ جی نے مجھے یہاں پر لڑنے کے لیے بیجا جب میں کہیا رہی جا لیکن وہ نے بولا کہ مہگاؤں کی جنتہ کی حکشہ ہے مراج میں آیا ہوں اور مہستوکتہ میں جو قریب مجھے ملا ہے اس کے لیے میں شبدوں میں نہیں بہا کر سکتا اور میں بھی بچنبند ہو کے آیا ہوں جتنی اٹیر کی جنتہ کی سیوہ کریے اس سے دگری سیوہ مہہاؤں کی جنتہ کی بھی آجیون کروں